دوزار چودہ پر شرکار میں آئی لوزانوں کے ساتھ بڑے بڑے وادے ہوئے لریندر موڈی جی جو پردان منتری ہیں انہوں نے خود یہ اعلان کیا کہ دو دو کروڑ نوکری ہر سال پھر اس دو نوجوانوں کو دی جائے گی یوت ایمپاورمنٹ کا انہوں نے نعرے دیئے اور لوزانوں نے کھل کر بھارتی جنتہ پارٹی کا اس وقت ساتھ دیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت بنائی اس امید کے ساتھ کہ یوہوں کا سشکتی کرن ہوگا گیم فل ایمپلائیمنٹ میں یوت کو اپزورپ کیا جائے گا اور یوہ سشکتی کرن ہوگا آٹھ سال بھارتی جنتہ پارٹی کو سرکار میں ہوگئے اب ملک کے اندر ریٹریکچمنٹ ہوئی ہے جمہو کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ اس وقت آنمپلائیمنٹ ریٹ جمہو کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے پڑھے لیتے نوجوانوں کو سڑکوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے اس سرکار میں مجبورت رہ دیا ہے آج کسی بھی چوک پہ آپ چلے جائیے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لڑکے لڑکیا سڑکے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار کو یاد ملا رہے ہیں کہ جو وعدے آپ نے پچھلے آٹھ ورشوں میں کیے ہیں ان میں سے کسی بھی وعدے کے اوپر آپ سفر نہیں ہو سکے یو آئر باونمنٹ کی اگر کسی نے بات کی ہے تو عام آدمی پارٹی نہیں کی یہ جو وعد جینا ایک جو ہندوستان کے اندر ایمپلائیمنٹ جنریشن کے اوپر سکیمیں لوج کی دلی میں کی پنجاب میں کی آپ نے دیکھا کہ دو مہینے کے اندر ہی چھپیس ہزار سے زیادہ جو کانٹریکچولز تھے ڈیلی ریٹرڈ ورکلز تھے ان کو ریکل رائز کر دیا ہے اور پتیس ہزار نئی بردیاں ہونے جا رہی ہیں پنجاب کے اندر جمع کشمیر میں نعرے تو ہو دیئے گے اعلانات تو ہو دیئے گے تیر سو ستر ہٹنے کے بعد جب ری آرگنائزیشن سٹیٹ کا انہوں نے اعلان کیا اس وقت یہ کہا تھا کہ پچاس ہزار نوکریہ فوری طور پر جمع کشمیر میں یواؤں کو دی جائیں لیکن اپوائنٹس نہیں وہ پچاس ہزار نوکریہ جو ہیں وہ ایک جملہ ثابت ہوا چند مہینوں کے بعد دو ہزار بیس فبری میں جب پارلیمنٹ کا سیشن ہوا اس وقت ہوم منسٹر نے اعلان کیا پارلیمنٹ کے اندر آٹھ فروری کو کہ جمع کشمیر میں چوراسی ہزار پوسٹ کریئٹ کی جا رہی ہے جس میں سے چھتر ہزار نان گزٹڈ پوسٹ ہوں گی اور ساڑھے سات ہزار گزٹڈ پوسٹ ہوں گی ان میں سے کسی بھی پوسٹ کو بھرنے کے لیے کوئی کاربائی پرشاسن کی طرف سے اس شرکار کی طرف سے نہیں کی گئی ہے اس کے بعد پھر اعلانات ہوئے کبھی دس ہزار کے کبھی بیس ہزار کے لیکن نوکری جمع کشمیر میں نوجوانوں کو کہیں بھی نہیں مل رہی ہے اور سارے کے سارے نوجوان آج میں مانتا ہوں آج یہ بارٹی مانتی ہے کہ سڑکوں کے اوپر موجودہ حکومت نے مٹھائے ہوئے ہیں ڈیلی ریٹر جو ورکرز ہیں باست ہزار ہیں جن کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ کو ریگنرائز کریں آٹھ ساتھ سے وہ انتظار کرنے ہیں ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں ایسے ڈیلی ریٹرڈ ورکرز ہیں جن کو تنخواہ نہیں مل رہی ہیں NYC کے نوجوان ہیں جن کو باہر نکالنے کے لیے شرکار نے ایک آرڈر نکال دیا تھا رہبر زہرات کے نوجوانوں کو باہر نکالنے کے لیے آرڈر نکالا گیا آم آدمی پارٹی کھڑے ہوئی ان کے حق میں کھڑے ہوئی سماج کے سینر ایلیمنٹس کھڑے ہوئے اور کسی نہ کسی طریقے سے ابھی تک جو ہے ان کو ترمینیشن سے ہم نے بچا کر رکھا ہوا ہے آج NHM کے کرمچاری دھرنے کے اوپر ہیں آج منریگا کے کونٹریکچولز دھرنے کے اوپر آج دوسری جو روڑی ڈبلپمنٹ کے کرمچاری ہیں وہ دھرنے کے اوپر ہیں آنگانواری ورکرز آج جو ہیں وہ مارک کر رہی ہیں کہ انہیں ریگولریز کیا جائے کوئی سننے والا نہیں ہے جب بھی وہ کیا یہی اچھے دن تھے آپ کے دوسری لسٹے میں جو ہیں وہاں بھی یہ شکایتیں ہو رہی ہیں کہ ان میں بہاری پیمانے کے اوپر بھندلیاں ہوئی ہیں اور بہت بھاری برشتہ چار ان میں بھی ہوا ہے چاہے وہ لسٹیں نکل چکی ہو یا نکلنے والی ہو اور اس میں بھی بھاری پیمانے کے اوپر برشتہ چار ہوا ہے لیکن کسی نے اس کا سنگیاد نہیں لیا جتنی بھی پوستیں نکالی گئی ہیں جتنی چندے ان میں بھی جو برشتہ چار دیکھنے کو ملا ہے نوجوانوں کا بھروسہ اس سرکات سے پوری طریقے سے اٹھ چکا ہے نوجوانوں سے ہم یہ اپین کرنا چاہتے ہیں کہ آم آدمی پارٹی شانہ بشانہ آپ کے ساتھ تھڑی ہوگی ثابت کر کے دکھایا آم آدمی پارٹی نے ان کے نتاؤں نے کیجوی وانجی نے دلی میں ثابت کر کے دکھایا پنجاب میں دو مہینے سنکار رہی انہوں نے ثابت کر کے دکھایا اور جب ہمیں موقع ملا میں تین سال منسٹر رہا تین سال میں پینتیس ہزار نوجوانوں کو ہم نے بھرتی کیا ایک بھی انگلی نہیں اٹھ سکی اس وقت بھی اور پہلی باری اسمبلی کے اندر یہ ہوا تھا کہ ایٹی سیون جو میمبر ہمارے تھے انہوں نے ایک سور میں کہا تھا کہ یہ ایسی بھرتی آج تک نہیں ہوئی ہے اچھے اچھے لوگ جڑ رہے ہیں اس پارٹی میں کیجوی وانجی جو نزدیش دے رہے ہیں اس کے مطابق بڑے اچھی ایک ٹیم یہاں آج ہمارے ساتھ ہے ترنجی سینجی ٹونی ہیں گرگر پرتاب جی ہیں آمید کپور جی ہیں کسان سیل سے ہمارے مندیب جی ہیں اور بہت سارے بدی جی لی جو ہے جس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک بہتر پرشاسن اگر کوئی دے سکتا ہے ایک اچھی گورننس کو ہی دے سکتا ہے ایک یود ایمپاورمنٹ کا جو نعرہ اس کو صحیح معنی میں ریالیٹی میں کوئی ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے تو وہ آباد بھی بارتی کر سکتی ہے اور اس لیے ہماری تمام یوماؤں سے بھی اپیل ہوگی آنے والے وقت میں اکٹھا ہو جائیے اور جس حکومت نے اتنا بڑا وشواس گھات نوجوانوں کے ساتھ کیا ہے اس کو ایک قرارہ جواب دینے کا وقت آج آ چکا ہے اس کے لیے ہم سب کو مل جرکار پریاست کرنا ہوگا اور نوجوانوں کے ساتھ کو ہم یہ ملانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پوری ٹیم ہماری جو ہے وہ کندے سے کندہ ملا کر چلے گی we will stand toe to toe with you shoulder to shoulder with you and will fight against the corrupt practices of this present regime and will ensure that this corrupt regime is deposed disposed and ultimately rooted out